بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سورنٹس ہم کریں گے دریائے سندھ کا زیری میدان کل ہم نے کیا تھا دریائے سندھ کا بالائی میدان اس کا نمبر دو ہم کریں گے جو میدان ہے ہمارے اس میں زیری میدان کو دسکت کریں گے آج ہم اس میں سب سے جو پہلے جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا مچن کوٹ کا کہ جو پانچوں دریائے ہیں بیان کیے گئے تھے ہم نے اوپر جو بیان کیے تھے وہ جب مچن کوٹ کے مقام پر آ کر دریائے سندھ میں گرتے ہیں تو اس علاقے کو اس جگہ کو دریائے سندھ کا زیری میدان کہتے ہیں آج اسی کو ہم بسکس کریں گے اب دیکھیں مچن کوٹ سے جو نیچے دریائے سندھ بہت بڑے مچن کوٹ سے جب نیچے آئیں گے تو دریائے سندھ جو ہوگا وہ ایک بہت ہی بڑے دریائے دریائے کے طور پر بہتا ہوا اکیلا ہی بہتا ہوا اس کے طور کوئی معاون دریائے نہیں ہوگا وہ غیلہ بہتا ہوا وہ غیلہ عرب میں جا کر کے گرتا ہے اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیری میدان کہا جاتا ہے اس کو ہم بیان صحیح طرح سے کریں گے اب یہ جو علاقہ ہے یہاں پر درخیز میدان ہے یہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے اس میدان میں ہمارے زیری میدان میں دریائے سندھ کے بالائی جیسے کہ ہم نے بالائی حصے کا ذکر کیا بالائی حصے کی طرح یہاں پر بے شمار نہریں نکالی گئی ہیں جو کہ سہراب کرتی ہیں یہاں کے علاقوں کو اور اس کے مغرب کی طرف اب دریائے سندھ کے دریائے میدان جو ہے اس کے مغرب کی طرف کوہ کیر تھر کا سلسلہ واقع ہے جو مشرق کی طرف تھر کا اور اس کی طرف کوہ کیر تھر کا سلسلہ مغرب میں ہے اور مشرق میں آپ کا تھر کا ریگستانی علاقہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر سکھر بیراج غلام حمد بیراج اور گدو بیراج جو ہیں ان سے نکلنے والیوں نہریں ہیں وہ اس سارے کے سارے علاقے کو سہراب کرتی ہیں تین بیراجی سے ہیں ان تین بیراجی سے نہریں نکالی گئی ہیں اور وہ اس تمام علاقے کو سہراب کرتی ہیں یہاں کے ضروریات جو لوگ کی آپ کی ہوتی ہے ذرات کی ضروریت ہوتی ہے دوسری ضروریت ہوتی ہے اس کو سہراب کرتی ہیں یہ سہلاب کے دنوں میں دریا کا جو پانی ہے وہ وسیع علاقے میں پھیل جاتا ہے اور یہاں پر جو فصل زیادہ در جو زراد کے لیے جو پیداوات جو زیادہ ہوتی ہے وہ ہے سندھ کے زیری میدان میں کپار چاول گنہ گندم مکعی غیرہ کیاں پر کاشت کیا جاتے ہیں اب ہمارا نیکس سمبر سری ہے ساہلی میدان جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہمارا بالائی میدان بھی سندھ کا کیا غیری میدان کیا ساہلی میدان جیسے کہ پاکستان کے جنوب میں ہم نے دیکھا کہ جنوب میں بہیرہ عرب کا سمندر بیٹا ہے تو ساہلی میدان جو پاکستان کے جنوب میں ساہلی علاقہ ہے یہ ساہلی میدان ہمارا جو ہے جو کہ بہیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقعی اس کے ساتھ بہیرہ عرب جو ہے وہ بہتا ہے اب یہ میدان جو ہے مشرق کی طرف سے تو مشرق کی جانب سے چوڑے ہیں مگر جب ہم جائیں مغرب کی جانب تو مغرب کی جانب ان کی طرف پہاڑ ہے جس کی وجہ سے یہ میدان تھوڑے محدود ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے جو ساہل ہیں ہمارے ساہلی علاقے جو ہیں یہ ساحل ہیں ہمارے وہ بہت ہی خوبصورت ہیں ان میں آپ کے کراچی پورٹ قاسم کراچی کی پورٹ بن قاسم ہے اور گوادر کی جو بردر کا ہے جو کہ مجھوچستان میں واقع ہے ان کے ساحل بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور اگر حکومت ان ساحلی علاقوں پر توجہ دے اور سیاہت کے لئے فروغ کے لئے کوشش کرے تو حکومت ان علاقوں سے ہمارے ساحلی علاقوں سے بہت سا غریب مبادلہ بھی کما سکتی ہے پھر ہم آتے ہیں ہمارا جو نمبر فور پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا ریگستانی یا سہرائی میدان اب ایسا علاقہ جہاں پر سالانہ بارش تقریباً کے دو سو پچاس میلی میٹر سے کم ہو وہ سہرائی کہلاتا ہے کہ سہرائی اس کو کہتے ہیں جہاں پر کہ بارش اینولی دو سو پچاس میلی میٹر سے بھی کم ہو وہ علاقہ ڈیزٹ کہلائے گا یا سہرائی کہلائے گا اب پاکستان کے بہت سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر کے بارشیں نہیں ہوتی ہیں جن کے وجہ سے وہ سہرائی یا ریگستان ہیں سہرائی کہلاتے ہیں دریائے سے اس کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے جس کے ہم نے ذکر کرنا ہے سب سے پہلے نمبر دو اور اس کے تھل کے ریگستان کو بہت سے نہریں نکال کر کے وہاں سے ان کو سہراغ کیا جاہا ہے اسی طرح بہاولنگر جو برجاب میں ہے اس کے جنوب میں چولستان کا ایک ریگستان جو ہے وہ واقع ہے جو کہ بہت آپ کا وسیع ہے جو کہ بلوچی سے شروع ہوتا ہے آپ کا بہاول لگر سے شروع ہو کر کہ بھارت کے علاقے راجستان کے فہرہ تک جا کر ملتا ہے اور صبح سن میں یہ تھر کے ریگستان سے جا کر ملتا ہے ایک جانب جو جا کر انڈیا کے جو فہرہ راجستان اس سے ملتا ہے دوسرے جانب جو سن میں تھر کا ریگستان اس سے جا کر ملتا ہے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں سن میں جنوبی سرحد میں اور بلوچستان میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کہ فہرائی ہیں کیونکہ یہاں پر سردیوں میں ہی بارش ہوتی ہے گرمی میں بالکل بھی بارش نہیں ہوتی اور یہاں کے جو بعض علاقے ہیں ان کو نہروں کے ذریعے بھی سراب کیا گئے جہاں سے کہ فصل آپ کی پیداوار فصلوں کی اچھی آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ ہے اس میں آئے گا ہمارا مکران آپ اسے کریں ہم کریں گے بلوچستان کا مکران پہاڑی سلسلے کے مغرب اور شمال مغرب میں بلوچستان کا سہرائی علاقہ موجود ہے یہ ہم اس کا الگ سے کریں کیونکہ بلوچستان ہمارا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہمارا علاقہ ہے اور جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جو علاقے کے اندر لوگوں کو کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سہرائی علاقے میں جو ہے بارش پان دس دس انچ سالانہ سے کم ہوتی اور اس علاقے میں یہاں پہ بلوچستان کا ہمارا علاقہ ہے مکران کا جو بڑی سلسلہ جو بلوچستان کا سہرائی علاقہ ہے اور سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے دس انچ سالانہ سے کم اور جس میں آپ کے گرمی بلکل بارششت یہاں پر نہیں برستی ہے اور چھوچھوٹے ڈیم بنا کر یہاں جو لوگ پانی کے ضروریات کو پورا کیا گیا ہے جو رات کی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے بلوچستان کے اندراری علاقے میں بہت کم لوگ آباد ہیں اور یہاں کے جو معاشی ضروریات ہیں بہت محدود ہیں اور کیونکہ آبادی کیونکہ یہاں پر بہت کم ہے اس کے معاشی ضروریات بھی لوگوں کی بہت کم میں محدود ہیں زیادہ در زمین یہاں پر بنجر ہے اور جہاں پر جو زیادہ رہائش وزیر لوگ ہیں وہ ہیں خانہ پر دوش لوگ جو کہ ہجرت کرتے رہتے ہیں ایک زیادہ سے دوسری جگہ پر اور یہاں پر جو اونٹ ہے وہ جس کو سہرائی جہاز بکا جاتا ہے اونٹ یہاں پر مال بنداری کے لیے دوسری جو لڑیات پورا کرنے کے لیے وہ کام آتا ہے اور اسی سہرائے میں سہولیات یہاں پر ناپید ہیں بلکل سہولیت نہ ہونے کے برابر اور لوگوں کے جو حالات یہاں پر قابل رہے ہیں اس کی حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے کے طرف توجہ دے اور بلوچستان میں ان علاقوں میں کہیں کہیں پر کاریز سے آپ پاشی کی جاتی ہے کاریز آپ کا وہ نظام ہوتا ہے جہاں پر زیر زمین پانی کو سٹور کر کے آپ کی ذرات اور دوسرے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے